موسیقی اور عموماً دیکھا گیا ہے جب گرمی ہوتی ہے تو مختلف بیماریاں سامنے آتی ہیں اور جب سنی بڑھ جاتی ہے تو اور بھی مختلف بیماریاں سامنے آتی ہیں نکسیر یعنی کہ ناک سے خون پہنا یا ناک سے خون کا آنا موازن ناظرین کناب موازن کی تبدیلیوں کی وجہ سے یا سردی اور گوی کی وجہ سے انسان کے جسم میں اس کی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور عموماً دیکھا گیا ہے جب گرمی ہوتی ہے تو مختلف بیماریاں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں اور جب سنی بڑھ جاتی ہے تو اور بھی مختلف بیماریاں سامنے آتی ہیں خاص طور پر یوکی یورپ میں اگر گرمی تھوڑی سی بڑھ جائے وہاں عموماً یہاں پر تقریباً ایک بیماری خاص پائی جاتی ہے وہ پچوں میں بھی ہیں جمعوں بھی ہیں اور وہ پرسیدہ افراد میں بھی یہ پائی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے نقصیر یعنی کہ ناک سے خون پہنا یا ناک سے خون کا آنا اب اس کی وجہ سے اگر خون زیادہ آئے تو یقیناً جسمانی کمزوری خون کا زیادہ زیادہ ہو جانا جسمانی کمزوری پیدا کرتا ہے اور اگر خون بار بار نقصیر آتی ہے تو اس سے بھی خون کا زیادہ ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں اور اسی طریقے سے اگر خون کبار آتا ہے تو یقیناً اب یہ سیدھ جو ہماری ہے بچوں میں ہو یا جوانوں میں ہو تو کسی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے اور خاص طور پر بچوں میں ہو یا عمر رسیدہ افراد میں ہو تو پھر اس طورت میں بڑی پریشانی کے سبب بنتی ہے اور خاص طور پر ہاں ہمارے ہاں عموماً اس کا علاج کیا کرتے ہیں تو سر پر کھنڈا پاہی ڈالتے ہیں یا پھر کیا کرتے ہیں کہ اسے لکھا دیتے ہیں سر اوپر کی جانب کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے مختلف طریقے ہمارے ہاں کرتے ہیں لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ نقصیر اگر واقعیتاً کسی کو نقصیر ہے اور عموماً یہاں پر جو میں نے دیکھا ہے جوانوں جوانوں سے لے کر بنتوں تک یہاں نقصیر کچھ زیادہ ہے اب اس کی وجوہات کی طرف پہلے ہم بڑھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کیوں آخر یہ نقصیر یہاں ہوتی ہے اور ممالک کے اندر آخر وہاں بھی ہوتی ہے تو وہاں اس کی تعداد دیتی زیادہ کیوں نہیں ہے جبکہ یوکے یورپ کے اندر بہت زیادہ ہے اس کی اصل وجہ ہے ناظرین اکرام یہ ذہن میں رکھیں جب ناک کے اندر آپ کی خوشکی پیدا ہو جاتی ہے ناک کے اندر جب آپ کی خوشکی پیدا ہو جاتی ہے تو بچے اگر چھوٹے ہیں تو وہ ناک میں انگلی مارتے ہیں جب انگلی مارتے ہیں تو کیا ہے تو ناک کے اندر ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے اب جیسے ہی وہ اس پر ٹچ ہوتی ہے اگر ناک انگلہ ہو تو خطرناک ہی ہوتی ہے تو فوراں خون بینا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے بڑے بھوکے تو ان میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ناک میں کیونکہ خوشکی پیدا ہوتی کے وجہ سے یہ بساو خات کیا ہے کہ رات بھی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں ناک خون بینا شروع ہو جاتا ہے بچوں کے بھی ان کی مائیں دیکھتی ہیں ان کا تکیہ وغیرہ یا ان کا بیٹ وغیرہ وہاں پر خون ہی ہوتا ہے تو اس میں زیادہ پرشانی کے ساتھ بن جاتی ہے خاص طور پر جب یہ رات بہت تو یہ ذہن میں رکھیں یہ خوشکی ناک کے اندر خوشکی پیدا ہو جائے تو اس صورت نکسیر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کی وجوہات میں ہمیں یہ خاص طور پر یہ ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ناک کے اندر ناک کے اندر خوشکی پیدا ہونے کی وجہ سے یہ ناک کے اندر نکسیر پیدا ہو جاتی ہے تو اب اس کے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اب اس کا علاج کیا ہے علاج کی طرف ہم بڑھتے ہیں نادرین اکرام کیونکہ ہمارے ہاں جلدی چاہت ہوتی ہے کہ جلدی جلدی نسخہ جاتبتہ ہیں تاکہ ہم نوٹ کر لیں دیکھیں ابھی خاص طور پر بچوں کو ہے یا جوانوں کو ہے یا بڑوں کو ہے تو سب سے بہترین چیز نکسیر آنے کے لیے وہ ہے ایک تو ناریل کا پانی کا استعمال کیا جائے ناریل ووٹر جیسے کرتے ہیں کھوپرے کا پانی اس کا استعمال کیا جائے تو یہ بہت بہت ہوتی ہے اچھا بس اوقات ہوتا ہے یہ بچوں میں بھی اور جوانوں میں بھی یا بڑوں میں بھی یہ بس اوقات جگر کی گرمی اندرونی طور پر جسمانی گرمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور بس اوقات دماغ پر بہت زیادہ پریشر لینے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے یہ بھی ذہن اور بھی اس کی کئی وجہات ہیں لیکن اگر میں وجہات کی طرف جاؤں گا تو پھر علاج رہ جائے گا کیونکہ اجزتی ہے کہ کاؤس کی طرف بھی بڑھنا ہوتا ہے آپ کی کاؤس ماشاءاللہ آپ اتراد جو انتظار میں رہتے ہیں کہ جلدی جلدی آپ کی کاؤس کو سامل کیے دی تو یہ ذہن کریں اب اس کے لئے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ تو یہ ہے کہ ناریل کا پانی کے استعمال جن کو بہت زیادہ نقصیر رات کو سوتے بھی نقصیر ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بہتنی ہے کہ رات کو سوتے وقت ایک ناریل کا پانی وہ استعمال کریں لیکن یہ ذہن میں رکھیں پریج کرنی ہونا چاہتے ہیں اگر زیادہ ٹھنڈا ہے تو اس کو نکال کر تھوڑی دیر باہر رکھیں اور اس کے یہ مل جاتا ہے یہاں پر بہت آسانی سے وہ آپ لے لیں اس کو رات کو پانی کے اندر گھیلہ کر دیں یہ بھی بہت بہتری نہیں جس کے پیاس کا رس نکالیں جن کو ہمیشہ نقصیر رہتی ہے اور ان کی ختم نہیں ہو رہی ہے تو وہ پیاس کا رس نکالیں وائٹ پیاس ہو تو اور بھی اچھا ہے لیکن کوئی پیاس ہو میں آپ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں پیاس لیں پیاس قدوکش کر لیں قدوکش کرنے کے بعد جو اس کا پیسٹ ہوگا اس کو چانی پر رکھتا ہے یعنی کہ اس کو آپ دب دیئے تو وہاں سے اس میں سے رس نکل جائے گا تو دو قطرے ایک ناک میں ٹپکا دیں دوسرے میں بھی ٹپکا دیں اچھا اس کے ساتھ اس میں جو ہے تقریباً آپ اس میں قطرے یعنی کہ مثال کے طور پر آپ اگر آپ نے تین ڈرابز جو ہیں وہ آپ نے لیے اس کے پیاس کے قطرے تو اسی طرح تین ڈرابز جو اس کے اندر آپ شامل کر لیں کلونجی کے تیل کو یا آپ ایسے کر رہے ہیں کہ ہافٹی سپون آپ ہافٹی سپون آپ لے لیں پیاس کا رکس اور ہافٹی سپون آپ لے لیں کلونجی کے تیل ان دونوں کو مکس کر لیں اور اچھا شروع میں کوش کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا ظاہری بات ہے ناک کے اندر پانی بھی چڑھ گیا ہے بساوقات تو وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ یو سٹو نہیں ہیں تو اکام اکام سے ناک کے اندر ایک قطرہ پہلے ڈال دیں پھر اس کے بعد دوسرا قطرہ اللہ کی حکم سے انشاءاللہ اکسیر ختم ہو جائی اچھا اس کے علاوہ خاص طور پر یہ جو ہے اکثر لوگ جن کو جن کے ناک اکثر بہت خوشک رہتی ہے یا جو اکثر منہلر وغیرہ لیتے ہیں یا پھر اکثر ناک میں سپریل کرتے ہیں مختلف اور چیزیں تو زیادہ سپریل لینے کے وجہ سے بھی ناک کے اندر خوشکی پیدا ہو جاتی ہے دماغ کے اچھا یہ جو زیادہ سپریل لوگ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے دماغی امراض بہت زیادہ جاندی لیتے ہیں اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں ہمارے اکثر لوگ جن کو ناک یعنی سانس کے دینا میں نظام تنفس کی بیماری ہوتی ہے یا اکثر تو اس کی وجہ سے بس وقات وہ کیا کرتے ہیں یعنی سپریل وغیرہ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی دماغ میں اور دماغ کی نالیوں میں جو ہے وہ ادا ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے سب سے بہترین کیا ہے کہ رنگ کو سوتے وقت بھی اور جب صبح اٹھیں اپنا وضو وغیرہ کیا اگر آپ نے بات وغیرہ کیا تو چھوٹی اونچ میں تھوڑی سی دیستین لگا اپنے ناک میں لگا لیں میں نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا تھا کہ ناک کو اگر تمیشہ تر رکھیں گے اگر تیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں تیل وغیرہ جو ختم ہو جاتا ہے ویسلین اس کے طرف چکناٹ مقدار زیادہ ہوتی کافی دیر چکناٹ پر ناک میں رہتی ہے وہ ان کے اکثر ناک میں خشکی رہتی ہے وہ جو اکثر ناک سے سانس نہیں لیتے تو ان کو بھی بس اوقات نصیر کی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کی سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی بہترین کر اپنے ناک ناک کے اندرونی حصے میں لگا دیا کریں اس سے انشاءاللہ آپ کی نصیر کی بیماری اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی